عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو بیورز کیسے ہیں آپ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیج پینل عظمت رو بلاک آج اس ٹوپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو میں انفرمیشن آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ایف آر سی کے حوالے سے ہے کہ ایف آر سی جو ہے وہ کس طرح بنوایا جاتا ہے نادرہ سے آج اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ مختلف دور میں جو ہے وہ پولیسیاں چینج ہوتی رہتی ہیں نادرہ کی تو دوزار چوبیس میں جو ہے وہ جو ایف آر سی بنوانے کا طریقہ کار ہے وہ ہم آپ کے سامنے آج ڈسکس کریں گے اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ تاکہ باستانی پہنچ سکے ڈسکس کریں گے جی کہ ایف آر سی جو ہے وہ نادرہ سے کیسے بنوائے جاتا ہے نادرہ سے ایف آر سی بنوانے کا جو تکہ کار ہے وہ سب سے پہلے ہے جی کہ اٹھارہ سال سے زائد عمر اور شناختی کارڈ کے حامل افراد درج زائل فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ ایف آر سی بنوانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں سب سے پہلے کون اپلائی کر سکتا ہے وہ آپ سے ان میں رکھیں اٹھارہ سال سے زائد عمر ہو اور جن کا شناختی کارڈ بنا ہوگا ہو فیملی ممبر وہ جو ہے وہ ایف آر سی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایف آر سی کے لیے کوئی اپلائی نہیں کر سکتا ہے یہ سب سے پہلے کریٹریہ ہے ایف آر سی اپلائی کرنے کے لیے اچھا جی ایف آر سی میں تین کٹاگریز جو ہوتی ہیں یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا ایک تو ہے جی کہ والدین بہن بائیوں پر مشتمل خاندار کا ایف آر سی اس کو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی برث جو ہے کہ آپ والدین کے حوالے سے وہ جو ہے وہ اپنا بنائے کے والدوں اس کے بعد اپنے آپ بہن بائیوں والدہ ہو تو یہ جو ہے یہ بائی برث جو آپ ایک کٹاگریزote ہے جس میں والدین ہوا اور بہن بائیوں پر مشتمل خاندار ایف آر سی اس میں آپ کی فیملی نہیں ہے جو بنانے جا رہا ہے یہ بائی برث ہے اور دوسرا نمبر پہ ہے جی بائی میریج اس میں خاوند جب بی بی اور بچوں پر مشتمل خاندان کا ایف آرسی یہ ہے جی بائی میریج یعنی کہ آپ کی شادی ہوئی جی ہے اور آپ اپنی فیملی کا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بائی میریج کہتے ہیں اس میں کون کون ہوں گے خامد ہوگا بیوی ہوگی اور بچے جو ہیں وہ اس میں وہ ایف آرسی میں ان کا اندراج ہوگا وہ اس میں ہوں گے تیسرے نمبر پہ یہ ایک تیسری کٹا گری جو ہے وہ ہے جی والدین بہن بائیوں خامد یا بیوی اور بچوں پر مشتمل خاندار کا ایف آرسی یہ تیسرے نمبر پہ یہ تیسری کٹا گری جس میں سب ہوں گے والدین بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے خامد بیوی وہ سارے ہوں گے وہ تیسری کٹا گری یہ تین کٹا گریز ہیں جی کہ آپ جو اس میں کٹا گریز اس لیے آپ کو بتائی ہیں جو بھی بنوانا چاہتے ہیں بائی برس بنوانا چاہتے ہیں بائی میریج بنوانا چاہتے ہیں یا جو مکس بنوانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ان کو بتائیں گے اس حوالے سے آپ کا افرسی بنے گا اس کے بعد جی کہ فیملی ریجسٹریشن سیٹفیکر بنوانے کے لیے خاندان کے تمام افراد کا نادرہ میں ایک ہی خاندان کے تحت اندراج ہونا ضروری ہے خاندان نمبر جیسے ہوتا ہے وہ آپ کا بطور ایک خاندان جو ہے وہ اس میں ضروری ہے کہ آپ کا پہلے اندراج ہو اگر اندراج نہ ہو تو پہلے وہ اندراج کروائیں گے بطور خاندان جو ہے خاندان میں شامل اٹھارہ سال سے کم عمر بچے جن کا بے فام بنا ہوا ہو ان کا درخواست گزار کے ساتھ آنا ضروری ہے تاکہ ان کی تصویر نہیں جا سکے کیونکہ یہ تصویر بنتی ہے جو بچے جن کا بے فام بنا ہوا ہے تو وہ ساتھ آئیں گے تاکہ ان کے تصویر بنائی جائے البتہ جن بچوں کا شناختی کار بنا ہوا ہو انہیں ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے جن بچوں کا کیونکہ بچوں کو بھی شناختی کار بن جاتے ہیں جن بچوں کا شناختی کار بنا ہوا ہو ان کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی وہ جو ہے ان کا ریکارڈ ہوتا ہے نادرہ کے پاس اس لیے جن کا نہیں بنا ہوا ہے بے فارم بنا ہوا ہے ان بچوں کو ساتھ لانا ہوتا ہے اچھا جی اس میں جی فیملی رسویشن سٹیفیکٹ بنوانے کے لیے کوئی بھی دستاویزات ہمراہ لانے یا درخواست فارم کی تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کو جو جی پہلے بتایا ہے ان چیزوں کے علاوہ کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس فارم کو آپ کو کسی سے تصدیق کروانے کی ضرورت ہے اب سوال یہ بتا ہوتا ہے کہ ایف فارسی کی فیس کیا ہے فیس جو ہے وہ ایف فارسی کی ایک ہزار پہ یہ نورمل فیس ہے وہ جیسے بھی آپ بنوائیں اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ایک دن میں جو ہے جی آپ کو مل جاتا ہے ایک ہزار پہ آپ فیس پہ کریں گے اور آپ کو ایف فارسی وہ آپ کا بن جائے گا یہ تھا جی مکمل ترکہ کار ایف فارسی حاصل کرنے کا نادرہ سے دوزار چوبیس میں تم امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اگاہی اصل ہوگی ہوگی اس کے ساتھ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ